بہادر صحافی ارشد شریف شہید کے آٹھ ناقابل یقین حقائق دوستو شہیدوں کی خاندان سے تعلق رکھنے والے صحافی ارشد شریف شہید کو قوم سے بچڑے آج ایک سال مکمل ہو گیا ہے قوم 23 اکتوبر 2023 کو ان کی پہلی برسی منائے گی شہید ارشد شریف کو یہ اعزاز جاتا ہے کہ انہوں نے کرپٹ اور طاقتور اشرافیہ کی ہر دھمکی اور ہر آفر کو ٹھکراتے ہوئے انہیں بے نکاب کرنا شروع کر دیا تھا اور اپنے صحافتی اصولوں پر کمپرومائز نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا شہید کی ماں نے جب یہ کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے کا جنازہ اس کے گھر سے نکلے اس کے جسم کو پاکستان کے پرچم میں لپیٹا جائے اور اسے پھولوں سے خراج تشتین پیش کر کے اسے دنیا فانی سے رخصت کیا جائے دنیا نے دیکھا کہ کیسے پاکستانی عوام نے منوں پھولوں سے اس مٹی کے سپوت کے گھر اور گلی کو بھر دیا شریف شہید ایک ریولوشنری اور رومنٹک انسان تھا جس نے دو شادیاں کر رکھی تھی اور دونوں ہی پسندگی شادیاں تھے انتہائی عالی ظرف انسان تھے کہ گلتی ہونے پر اپنے سے کئی گنا چھوٹے اور کم تجربہ رکھنے والے صحافی سے معافی بھی مانگ لیتے تھے اور بہادر ایسے تھے کہ وہ کون تھا کا ایسا نعرہ لگایا کہ پوری قوم آج تک ایخ چیخ کر بتا رہی ہے کہ وہ کون تھا یہ آپ کو چند حقائق سے روشناس کرواتے ہیں جن سے آپ شاید ہی واقف ہوں ویڈیو شروع ہونے سے پہلے ہر بار کی طرح اس بار بھی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن کا بٹن دبا کر کے آل پر کر دیجئے کمنٹ سیکشن میں ارشا شریف زندہ باد لکھنا نہ بھولیے گا اور ایک بار فاتحہ پڑھ کر اس بہادر صحافی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں فیکٹ نمبر ون شہ شریف شہید بائیس فروری انیس سو تیہتر کو کراچی میں پاکستان نیوی کے کمانڈر محمد شریف کے گھر پیدا ہوئے انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم کراچی سے ہی حاصل کی ایک فوجی خاندان سے تعلق رکھنے کی وجہ سے ان کا رجحان بھی پاک فوج کی طرف تھا لیکن بچپن میں ایک ہڈی ٹوٹ جانے کی وجہ سے وہ اپنا خواب پورا نہ کر سکے لیکن ان کے بھائی میچر اشرف شہید اپنے والد کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے پاکستان آرمی کا حصہ بن گئے ان کے والد کمانڈر محمد شریف کو پاکستان نیوی میں تمگہ امتیاز سے بھی نوازا گیا جبکہ ان کے بھائی کو شہید کا رتبہ حاصل ہوا اشرف شریف شہید نے میند جاری رکھی اور جرنالیزم کو اپنا کریئر منتخب کر لیا یہاں آپ کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی کہ انہوں نے سال 1993 کو 20 سال کی عمر میں ہی اپنی فری لانس صحافت کا آغاز کر دیا تھا انہوں نے اسلام آباد یونیورسٹی سے ماسٹر آف سائنس ان پبلک ایڈمنیسٹریشن کی ڈگری حاصل کی اور صحافت کو اپنا پیشہ بنا لیا فیکٹ نمبر ٹو اشرف شریف شہید نے اپنی صحافتی کریئر کا آغاز سال 1999 میں ویکلی پبلکیشن پالس بطورے ریپورٹر اور کالم نگاری سے شروع کیا انہوں نے اپنی انویسٹیگیٹف جنرلیزم کا آغاز سال 2001 میں پاکستان کے انگریزی کے مشہور اخبار ڈان کو جوئن کر کر شروع کیا اور پھر کبھی پیچھے مل کر نہ دیکھا وہ اپنی محنت اور لگن سے بہت جلد صحافتی حلقوں میں اپنا نام بنانے میں کامیاب ہوئے لیکن انہیں شورت 2014 میں شروع ہونے والے ایئر وائے کے پروگرام پاور پلے سے ملی جہاں انہوں نے پاکستان کے کرپٹ سیاستدانوں اور طاقتور حلقوں سے تعلق رکھنے والے افراد کی کرپشن کیٹڈ ڈاکومنٹس سے بے نکاب کرنا شروع کیا شریف خاندان کا شاید ہی کوئی شخص ایسا ہو جو عرشہ شریف کی انویسٹیگیٹف جنرلیزم سے بچ چکا ہو زرداری خاندان، میاں منشاہ، شباز شریف، فیملی، منی لانڈرنگ اور کئی انگنت پروگرامز کیے کہ یہ لوگ خود بھی پریشان ہو گئے کہ کیسے عرشہ شریف یہ ساری ڈاکومنٹس نکالنے میں کامیاب ہوئے بنامہ پیپرز، موٹرو بس سکینڈلز، میٹرو بس سرویس سکینڈلز اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے کیسی سٹیجن کی فائلیں عرشہ شریف کے پاس موجود فیکٹ نمبر تھری عرشہ شریف کے قریبی دوست اور مشہور صحافی ڈاکٹر موید پیرزازہ نے ان کی شہادت کے روز ایک اہم اور مشہور ولوک کیا اور عرشہ شریف شہید کی شخصیت سے متعلق ایسے حقائق سے عوام کو روشناس کرایا جو بہت ہی دلچسپ تھے ان کا کہنا تھا کہ عرشہ شریف انتہائی مخلص، دیانتدار اور چپ رہنے والی شخصیت کے مالک تھے عرشہ شریف شہید کو شائری سے بہت زیادہ لگاؤ تھا ان کا مزید کہنا تھا کہ عرشہ شریف شہید کا پاکستان آرمی سے ایک رومنٹک لگاؤ تھا جس کی وجہ سے وہ پاتا اور وزیرستان میں فوج کے ساتھ اس جگہ تک گئے اور عمام کو فوج کی بہادری سے اگاہ کیا جہاں شاید دوسرے صحافیوں کا جاتے ہوئے جسم کامپتا ہو ایک مشہور واقعہ ہے کہ سال دوہزار اکیس میں اغوان طالبان کا اغوانستان فتح کرنے کے بعد عرشہ شریف نہ پروگرام ریکارڈ کرنے اغوانستان گئے تو انہوں نے عرشہ شریف کو یرگمال بنا لیا اور بعد ازاں پاکستان آرمی کے اسرار پر انہیں رہا کر دیا گیا پاکستان آرمی سے ان کا یہ رومنٹس انہیں ان کے والد اور بھائی کی طرف سے وراثت میں ملے تھا ان کا مزید کہنا تھا کہ ان کا یہ معنوس کرنے والا رویہ ان کی ذاتی زندگی پر بھی اثر انداز تھا کی وجہ سے انہوں نے دو پسند کی شادیاں کر رکھی تھیں عرشہ شریف کی دو شادیوں سے ان کے چار بیٹے اور ایک بیٹی پیدا ہوئی بیٹے اس وقت اپنی تعلیم مکمل کر رہے ہیں جبکہ ان کی بیٹی علیز عرشد نے اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے صحافتی کریئر کا آغاز بطور ریپورٹر ائر وئے اسلام آباد سے کر دیا ہے ایکٹ نمبر فورڈ عرشہ شریف کے لیے زندگی کا سب سے غمگین لمحہ ان کے والد اور ان کے بھائی کی ایک ہی دن موت ہون جانا تھی کہ والد کمانڈر محمد شریف کئی دنوں کی علیت کے باعث ہسپتال میں انتقال کر گئے تھے جب یہ خبر ان کے بھائی کو بنو کنٹورمنٹ ویان میں مصول ہوئی تو میجر اشرف شریف اپنے والد کے جنازے میں جانے کے لیے سفر کا آغاز کرتے ہیں جہاں راستے میں ان کی گاڑی دہشت گردوں کی بنائی ہوئی بارودی مائن سے ٹکرا جاتی ہے جس میں وطن عدیس کے بہادر میجر صاحب اپنی آخری ارامگاہ کی طرف پوچھ کر جاتے ہیں اور یوں ارشت شریف شہید کو ایک دن اپنے بھائی اور باپ کا جنازہ اٹھانا پڑا ان کے بھائی اور والد ارشت شریف کے پہلو میں ہی مدفن ہیں دوستو اپنی محنت اور دل جوئی لگن سے ارشت شریف نے انویسٹیگیٹیو جنرلسٹ میں اپنا ایک ایسا نام بنایا ہے کہ کوئی شاید ہی انکم قابلہ کر پائے کرپشن کے ایسے ایسے سکنڈلز بے نقاب کی ایک قوم کانوں کو ہاتھ لگانے لگی شریف خاندان کیسے کرپشن میں لطپت ہے ایک ایک ثبوت عوام کے سامنے رکھا جس کی وجہ سے انہیں کئی اوارڈز ملے انہیں اوارڈز میں ایک اگائی اوارڈ بھی مجود تھا جو انہوں نے سال دوزار بارہ میں اپنے نام کیا اس کے بعد انہوں نے سال دوزار انیس تیس مارچ کو تمگہ حسن کارکردگی بھی اپنے نام کیا انہیں ان کے پروگرام پاور پلے سے اتنی شورت ملی کہ سال دوزار سولہ میں انویسٹگیٹیو جرنالسٹ آف دی یئر کا ایوارڈ بھی اپنے نام کرنے میں کامیاب رہے عرشہ شریف کا گوادر میں صدیق جان سے جھگڑا ہوا تو بات ہاتھا پائی تک جا پہنچی بعد میں جب عرشہ شریف کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے صدیق جان سے مافی مانگ گی فیکٹ نمبر سکس عرشہ شریف شہید پر ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے پاکستان میں طاقت کی علامت سمجھنے جانے والے اداروں کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا یہ بات عمران خان کے دورہ روز سے شروع ہوئی عرشہ شریف عمران خان کے ساتھ تھے اور وہاں پر پتن کے ساتھ معاملات تیہ ہونے پر بہت ہی خوش تھے لیکن پھر امریکہ نے ایبسلوٹلی نوٹ کہنے پر عمران خان کو اقتدار سے نکالنے کا فیصلہ کیا اپوزیشن یعنی پی ڈی ایم ان کے خلاف ووٹ آف نو کنفیڈنس لے آئی جس پر عرشہ شریف نے غصے کا اظہار کیا اور عوام کو سچ بتا دیا اسٹیبلشمنٹ کے اس کارنامے کو گرادنے سے انکار کر دینے پر عرشہ شریف شہید پر پاکستان میں زمین تنگ کر دی گئی عرشہ شریف شہید نے اس زمان میں اپنا پروگرام ریکارڈ کریا جس کا انوان تھا کہ وہ کون تھا جس میں انہوں نے مختلف سوالات اٹھائے کہ وہ کون تھا جس نے امریکہ کی غلامی قبول کی وہ کون تھا جس نے پاکستان میں ایک منتخب حکومت کو گرا دیا وہ کون تھا جس نے پاکستان سے غداری کی اور اس پروگرام کے نشر ہونے کے بعد عرشہ شریف پر غداری اور بغاوت کی چودہ ایف آئی آر درج ہوئیں اور وہ ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گئے فیک نمبر سیون عرشہ شریف کو دباؤ میں لانے کی مکمل کوشش کی گئی لیکن وہ دباؤ میں نہ آئے فتہ واپس آنے پر ایک بیان دیتا اسے ننگا کر کے مارا گیا ہے چتر سالہ آزم سواتی کو بھی اسی کرب سے گزرنا پڑا عرشہ شریف کو دن رات گرفتار کرنے کی خبریں مصول ہونے لگی جس کی وجہ سے وہ دس اگست سال دوہزار بائیس کو کشاور ائرپورٹ سے دبائی چلے گئے ائر وائی پر دباؤ ڈال کر ان کا پروگرام پاور پلے بند کر دیا گیا اور انہیں نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا تو عرشہ شریف شہید نے اپنا کام نہ رکھا اور یوٹیوب پر اپنے ویلوگز کرنے شروع کر دیئے اور اپنے آخری ٹوئٹ اور ویلوگز میں سب کو ننگا کر دیا سیکٹ نمبر ایک عرشہ شریف شہید نے اپنا کام جاری رکھا جس کے بعد انہیں کے پی کے گورنمنٹ سے تھرٹ لیٹر بھیجوایا گیا عرشہ شریف شہید نے ہر بندے کو خط لکر اپنی جان کو خطرے سے اگاہ کیا لیکن کسی شخص میں اتنا ضمیر کہا کہ وہ اسے بچا سکے کسی شخص نے کوئی رد عمل نہ دیا عرشہ شریف شہید کو دبائی سے ڈی پورٹ کرانے کے لئے دباؤ ڈالا گیا دبائی کے حکام نے کہا کہ وہ انہیں ڈی پورٹ نہیں کر سکتے لیکن البتہ کسی اور ملک جانے کا کہہ سکتے ہیں شہید عرشہ شریف کے پاس کسی ملک کا ویزہ تک نہ ہتھا مجبورہ انہیں کینیا جیسے ملک جانا پڑا جہاں پر پولیس پاکستانی پولیس سے بھی زیادہ بدنام ہے اور اجرتی قاتل آپ کو کنین پولیس میں لازمی ملیں گے یوں پاکستان کے بہادر ذہین اور نیڈر صحافی کو 23 اکتوبر رات کو میس ٹیکن ایڈنٹی کا شعبہ ظاہر کر کے قتل کر دیا گیا اور یوں 27 اکتوبر 2022 کو ان کی ڈیڈ بوڈی پاکستان آنے کے بعد ان کا جنازہ فیصل مسجد میں ادا کیا گیا جس میں تقریباً تین لاکھ لوگوں نے شرکت کی عرشت شریف شہید کو اسلام آباد کے 11 کے شہیدوں کے قبرستان میں دفنایا گیا عرشت شریف نے سوگواروں میں دو بیمیاں ایک ماہ اور اپنے پانچ بچے چھوڑے ہیں جس شہید عرشت شریف کے گھر اس وقت کمانی والا کوئی مرد موجود نہیں ہے تیروائی کے پریزیڈنٹ سلمان اقبال ان کے گھر کا خرچہ اٹھاتے ہیں وہ عرشت شریف شہید کو اپنا بھائی مانتے تھے سال 2022 کے اقتتام پر عرشت شریف شہید کے قتل پر چیف جسٹریس اور پاکستان عمر اطاب اندیال نے سو موٹو نوٹس لیا لیکن عرشت شریف کو آج تک انصاف نہ مل سکا اللہ حافظ ناظرین امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پر ساندھائی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر کے بیل ایک ایکن کو بٹن لازمی دبا دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک بروقت پہن سکے اللہ حافظ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامیہ و انہا سب